جو چیز بھی اپنی نگیشن کو افورڈ نہیں کر سکتی وہ غیر حقیقی ہے اور جو میرے تصورات یا خیالات یا معلومات کرٹیکل انداز نظر سے گزرے ہوئے نہ ہوں وہ حقائق نہیں ہے تو حقائق سے ذہن کی مناسبت جو ہے وہ سلبیت میتھٹ سے ہے یعنی اس کا انکار کرو دماغ کی قوتیں انکار کو پوری طرح استعمال کرتے ہوئے اب اگر وہ ذہن کے انکار کو جھیل جاتی ہے اس انکار کو سروائیف کر جاتی ہے تو اب اس پر یقین پیدا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا؟ تو شک شک جو ہے یا تشکیق یہ ایک باقیدہ فلاسوپیکل میتھڈ ہے جو ہمارے یہاں غزالی سے منصوب کیا جاتا ہے اور وہاں مغرب کی روایت میں دیکار سے تشکیق اسکیپٹسزم جس کا وہاں سب سے بڑا نمائندہ ہیوم ہے اور بعض لوگوں نے کمپیریٹیو سٹڈی کر کے بتایا کہ ہیوم پر غزالی کا اثر ہے لیکن میں ان چیزوں کو تکلپات سمجھتا ہوں ہیوم کی تشکیق جو ہے وہ فیصلہ بن گئی تھی غزالی کی اگر تشکیق تھی تو وہ یقین تک پہنچنے میں ان کی بہت تیز رفتار سواری بنی ٹھیک ہے نا؟ تو تشکیق نیتِ اس بات سے ہونا یہ غزالی ہے تشکیق کو موجبِ انکار بنا دینا یہ ہیوم ہے تو یہ ہو گیا اور ایسے ہی وہ کہہ رہا ہوں کہ تشکیق اب شک نہیں تشکیق ایک منطقی ہمارے یہاں ایک منطقی استعلاع بھی ہے اور فلسفے میں برتی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ چیزوں کو ایک ہی چیز کے مظاہر کو زوف اور شدت کی قسوٹی پر پرکھنا اور پھر یہ بتانا کہ یہ ہیں تو مظاہر اصلِ وجود کے مظاہر لیکن اس میں وجود کی اصلیت اس اوبجیکٹ میں زیادہ ہے اس میں کم ہے جیسے دریہ اور گلاس میں پانی ہی بھرا ہوا ہے لیکن پانی فرض کیا حقیقت ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ دریہ میں پانی دریہ پانی کا زیادہ قوی مصداق ہے اور پیالے کے پانی میں پانی پن کم ہے تو اس کو کہتے ہیں کلی مشکک اس کے امام ہیں ملہ صدرہ تشکیق کے یعنی تشکیق کا مطلب ہے کٹیگرائزیشن ڈیویزن زوف اور قوت کی بنیاد پر شدت اور زوف کی بنیاد پر تو آپ سمجھے نا تو اس کو بھی اور کلی مشکک جیسے پانی ہے تو اس میں یہ کہ یا سب سے بڑا کلی مشکک وجود ہے یعنی وہ کلی جو اپنے تمام افراد میں اپنے تمام مظاہر میں یکسا نہ ہو ٹھیک ہے نا تو اسی طرح وجود ہے کہ وجود باری تعالی وہ شدت میں مطلق ہے تو وہاں وجود کے معنی کچھ اور ہو جائیں گے اگر ہم باری تعالی کے حوالے سے دیکھیں گے اسی طرح مراتبے وجود ہیں پھر میرا وجود ہے پھر نباتاتو جماداتو حیوانات کا وجود ہے تو اب وجود کے یہ سب یقینی مظاہر ہیں لیکن وجود کی نسبت میں یہ لوگ ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہیں کسی کی نسبت زیادہ قوی ہے کسی کی کم قوی ہے تو یہ بارالو خیر دوسرا جو ہے یہ وہم ہے شک مانے ہوئے کو غیر واقعی بناتا ہے وہم نہ مانے جانے جا سکنے والے کو ماننے کے لائق بناتا ہے یعنی شک نہ ماننے کی تمہید ہے وہم ماننے جو ماننا علم کے معروف قوہ سے یعنی علم کی صلاحیت ذہن کو حاصل صلاحیت سے ماورہ ہو اسے ماننا تو اس نہ مانی جا فی الحال نہ مانی جا سکنے والی حقیقت کا تصور باندھنا اور اس تصور میں کوئی ایسا انصر داخل کر دینا جس سے اس کی ساخت اس غیر موجود چیز کی ساخت موجود کسی ہو جائے اس غیر معلوم شیخ یا تصور جو ہے وہ اس کے بارے میں میرے اندر علم کا احساس پیدا کر دیں تو گویا تصور محض وہم ہے اور یہ بلکل ابتدائی تعریف ہے وہم کی وہم ہمارے یہاں جیسے پانچ حواسے ظاہری ہیں اسی طرح پانچ حواسے باطنی ہیں حواسے باطنی کا مطلب ہے کہ ذہن کی فیکلٹیز یا ذہن کی حصے ذہن میں جو کچھ ہے نا وہ پانچ حواس ہیں حواسے باطنی کو یوں کہنے کہ حواسے ذہنی یا شعور کے جہتیں تو ان میں ایک وہم ہے یعنی فینسی یا کریئیٹیو ایمیجینیشن تو وہم منفی استعلا نہیں ہے یعنی جیسے عام زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ وہم یہ نہیں ہے وہم جیسے ابن عربی نے فرمایا ہے کہ وہم عارفوں کا سلطان ہے یعنی جو صاحبان معارف ہیں ان کے معارف کی تشکیل اور تکمیل قوت وہمیہ سے ہوتی ہے تو اب سمجھ ہے نا کہ یہ عام وہم نہیں ہے اور بہت مصبت ہے تو مصبت بھی اور منفی بھی کیونکہ انسان میں ہر چیز ترقیب کی حالت میں تضاد کے امکان کے ساتھ ہے تو جیسے تخیل ہے وہ بھی ایک حصہ باطنی خیال خیال میں شاید اسی میں کہ چکا ہوں یا کہیں اور بتایا تو تھا کہ خیال جو ہے وہ دیکھی ہوئی صورتوں کو اندیکھی چیز کی صورت بنانے بنانے کا عمل ہے اور وہم جو ہے وہ موجود معانی کو یعنی تصدیق یافتہ معانی کو ما برائے تصدیق حقیقت سے نسبت دے دیتا ہے یعنی اس سے وہ حقیقت کی ایک فارمیشن کر لیتا ہے اپنے اندر تو جانے ہوئے کو مانے ہوئے تک پہنچنے کی سیڑھی بناتا ہے یعنی یا جاننے کے نتائج کو معنیوی نتائج کو وہ ماننے کے کل کی دریافت میں سر کرتا ہے تو اس کو وہم کہتے ہیں اور وہم کو ابن عربی ہی نے فرمایا ہے کہ وہم مادوم کو موجود کرتا ہے یعنی مادوم کیا مطلب یہ ادم اضافی ہے یہ ادم محض نہیں مادوم کا مطلب ہے کہ یہ ناقابل تصدیق کو ویریفائیبل بنا دیتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ ہے اور اسی سے میں دوسری بات نکال کے ارز کروں کہ اگر وہم مادوم کو موجود بناتا ہے تو خیال جو ہے وہ موجود مادوم بناتا ہے یعنی یہ پرندے کو دیکھ کے سیمرغ کی تصویر بنا لیتا ہے تو سیمرغ مادوم ہے تو خیال تصدیقات کو تصورات میں بدلتا ہے جو ان تصدیقات کی سمائی سے باہر ہوتے ہیں اور یہ جو ہے یہ اپنے اندر موجود معانی کو جو ہے وہ علم کی دنیا کو جاننے میں سرف کر دیتا ہے اور جاننے میں جاننا ممکن بنا لیتا ہے اپنے لئے تو یہ وہم ہے اور تیسرا ہے یقین یقین کہتے ہیں مشاہدے یا تجربے کے نتیجے کو یقین کی جو سکہ بند تعریف ہے نا وہ یہ ہے کہ بس یہ صوفہ ہے اس پہ مجھے یقین ہے اور میرے اس یقین کو کوئی چیلنج بھی درپیش نہیں ہے مطلب کون کہے گا کہ یہ صوفہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا کہ جہاں فرد کا یقین پوری جماعت کی طرف سے منظور شدہ ہو تعیید شدہ ہو ٹھیک ہے نا تو اس کو کہتے ہیں ٹھیٹ معنی میں یقین تجربی جو ہے وہ ویریفیکیشن یہ یقین ہے اس کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ یقین ہے یعنی محسوس یقینی ہے معقول اعتباری یا توہمی ہے ٹھیک تو اب یہ جو فلسفی اس معنی میں یقین نہیں کہہ رہے کہ بس تجربیات اور محسوسات میں ذہن کا مطمئن ہو جانا یقین ہے یہ نہیں کہہ رہے دلائل سے مدلول مخفی کا یعنی غیبی حقیقت کا دلائل سے ثابت ہو جانے کا نتیجہ بھی یقین ہے کیونکہ مجھے ان دلائل پر اعتماد ہے تو وہ دلائل اگر حقیقت کو ثابت کر دیتے ہیں دلیل سے نہ کہ مشاہدے اور تجربے سے تو وہ بھی اتنا ہی یقینی ہے جتنا تجربی اوبجیکت کی یقینی ہے اور تیسرا یہ کہ کیا کیا اس معنی میں ہے کہ میں نے اس حقیقت کو علف سے یہ تک پہچان لیا ہے جان لیا ہے دلائل سے ہی سہی تو یہ وہم یہ واہمہ ہے یہ منفی معنیوں کروں یہ پھر میرا وہم ہے تو یقین جو ہے وہ ہمیشہ یوں کہنا چاہیے کہ ہمیشہ بنتے رہنے کے عمل میں ہوتا ہے وہ یقین جس کو علم سے نسبت دی جا سکتی ہے وہ ہے اوبجیکٹ کا یقین یعنی اوبجیکٹ کے ہونے کا یقین وہ ایسا یقین نہیں ہے کہ اوبجیکٹ کو جاننے کے نتائج پر پیدا ہونے والا تیقن یہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو اتنا ذرا سا خیال رہے اور باقی یہ کہ یہ کیا نام ہے یقین علم کی وہ منزل ہے جس جو اس کی نظر میں پوری ہے اس کی قدم تلے نہیں آئی تو ذہن جو ہے منزل کے منزل جو نظر میں حاضر منزل کی طرف مسلسل چلتا رہتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ علم مکمل نہیں ہوتا نہ صحیح ہونے کے معاملے میں اور نہ بلکہ یوں کہنے کہ غلط ہونے کے معاملے میں بھی نہ ہمارے ذہن میں غلطی بھی مکمل نہیں ہے اور صحت بھی کامل نہیں ہے